نماز پڑھنے کا طریقہ تصویری شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندوں تک اٹھائیں گے اور جتنی چیزیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سامنے ریفرنس اس کا نظر آ رہا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندوں تک اٹھائیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک اٹھائیا تو دونوں طریقے درست ہیں کندوں تک یا کانوں کی لو تک پھر اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے مختلف طریقے ہیں جس صحابی نے جس موقع پر آپ کو جس انداز سے دیکھا اس نے بیان کر دیا ایک طریقہ ہاتھ باندھنے کا یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا دوسرا طریقہ یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی سنت ہے اور تیسرا طریقہ بھی یہ آپ کے سامنے ہے تو اس طرح مختلف انداز مختلف مواقع پر آپ کے ہاتھ باندھنے کے تھے تو جو بھی سنت سے ملے وہ درست ہے اسی طرح اپنے ہاتھ آپ ناف سے لے کر سینے تک اس درمیانی حصے میں کسی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سینے پر ہاتھ باندھنا زیادہ بہتر ہے جیسے ابن خدامہ کی حدیث میں موجود ہے اور ابن حبان میں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے آپ اپنے سینے پر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کے باندھ لیتے تھے اور اسی طرح اس کے بعد جب ہم قیام کے بعد رکو میں جائیں گے تو پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور پھر رکو میں چلے جائیں گے اب یہ دیکھیں رکو میں جا کر ہاتھ رکھنے کا جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے اور کمر اپنی بلکل سیدھی رکھیں اور سر بھی سیدھا ہو کوئی لچک ٹیرگی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح دوبارہ رکو سے اٹھیں گے اور رکو سے اٹھ کر پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو کندوں تک اٹھائیں گے یعنی رفل یا دین کریں گے پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ اپنے لگائیں پھر گھٹنے لگائیں اور سجدہ کرنے کا یہ طریقہ آپ دیکھیں جو بہترین ہے اور جو سنت ہے اپنے دونوں بازووں کو اپنی ٹانگوں سے اپنی رانوں سے جدہ رکھیں گے ساتھ نہیں جوڑیں گے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں بازو جدہ رکھنے چاہیے اور کمر کو پیچھے سے اٹھا کے رکھیں جیسے عورتیں اپنی کمر کو زمین کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں یہ درست نہیں ہے اور کسی حدیث میں نہیں کسی بھی حدیث میں مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس میں آپ کو نہیں ملے گا تو عورت ہو یا مرد ہو یہی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے تو سجدے میں اپنے بازووں کو اپنی ٹانگوں سے رانوں سے جدہ رکھیں اور بازو کھول کر رکھیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو سجدے کے دوران ہم دیکھتے کہ آپ کی بگلوں کی سفیدی نظر آ رہی ہوتی تھی یعنی بازو کھولے ہوئے ہوتے تھے یعنی کشادہ ہوتے تھے اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں یعنی عام طور پر جس کو لوگ اتحیات بولتے ہیں تو تشہد میں بیٹھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے اور جو شہادت والی انگلی ہے اس کو اٹھانا شہادت کے وقت میں یا ویسے کبھی کبھی ہلانا یہ درست ہے اور ہاتھ اس انداز سے رکھیں اور پاؤں جو ہے وہ آپ کا دائیں طرف والا وہ کھڑا ہو اور بایاں پاؤں اس کے اوپر آپ بچھا کر اپنی سورین رکھیں یعنی اس پر بیٹھ رہیں اور اسی طرح آخری رکھت میں جو چار رکھتوں والی نماز ہیں اپنے بائیں پاؤں کو اپنے دائیں ٹانکیں نیچے سے باہر نکالنا یہ بھی سنت ہے اس کو تورک بولتے ہیں تو یہ مسنون طریقہ ہے نماز کا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے پھر اس کے بعد ہم سلام پھیریں گے تو سلام پھیرنے میں بہت آسانی ہے آرام سے دائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ اور فیس کو گمائیں پھر آرام سے بائیں طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ اور اس میں کوئی دکت والی بات یہ سر کو نیچے لے کر جانا گھومانا نیچے سے اوپر کی طرف لانا کوئی دکت والی بات نہیں بلکہ آرام سے دائیں اور بائیں پھیر دیں یہ مسنون طریقہ ہے اللہ ہمیں سنت پر قائم رکھیں آمین یارب العالمين